بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے محزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم بھارت نے ایک بار پھر سے پاکستان کے فضائی سرحدات کو پامال کرتے ہوئے اپنا ایک اور جنگی کوارڈ کپٹر بھیجا لیکن ایک بار پھر سے بھارت کو ناکامی کا سامنا ہوا ڈی جی آئی اس پی آر کی ٹویٹ میں ان نے بتایا کہ الو سی پر بھارت کا ایک کوارڈ کپٹر پاکستان کی سرحد میں گھس گیا جس کے خلاف پاکستانی فورسز نے بھروقت کروائی کی اور اس کوارڈ کپٹر کو مار گرائے گیا بارڈر پر ایسی دراندازی ہندوستان کے اس جنگی جنون کی غماز ہے جو کسی صورت نہ تو کم ہو رہا ہے اور نہ ہی تھنڈا ہو رہا ہے آئی اس پی آر کے مطابق یہ ڈرون پاکستانی سرحد کے اندر ڈیڑھ سو میٹر تک آ گیا تھا جس کے بعد اسے پاک فوج کے جوانوں نے نشانہ بنایا ڈرون کو ایک نظر دیکھا جائے تو یہ ایک سپائے کوارڈ کپٹر ہے جس کو ہندوستانی فوج جاسوسی کے لیے استعمال کرتی ہے ہندوستان نے جاسوسی کے لیے اس کوارڈ کپٹر کو استعمال کیا جس سے یقیناً وہ بارڈر پر موجود ہماری فوجی انسٹالمنٹس کی جاسوسی کرنا چاہتا تھا اور اس جاسوسی کے بعد دشمن اپنے مضموم مقاصد کے تکمیل کے لیے اس انفرمیشن کو استعمال کر سکتا تھا جسے پاک فوج نے ناکام بنا دیا اور دشمن کو ایک بار پھر سے بتا دیا گیا کہ پاکستان کا دفاع انشاءاللہ ناکابل تسخیر ہاتھوں میں ہے ڈی جی آئی اس پی آر کی طرف سے شیئر کی جانے والی تصاویر پر غور کیا جائے تو اس کوارڈ کپٹر کے روٹرز بری طرح ٹوٹے ہیں جو کہ کوارڈ کپٹر کی گرنے کے بعد ٹوٹ سکتے ہیں لیکن سرخ تیر کے نشان سے دکھائی جانے والی بی ایل ڈی سی موٹر پر غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کوارڈ کپٹر کو اسی جگہ پر ہٹ کیا گیا ہے ہندوستانی آپ دوز کیسے تباہ ہوئی اس بارے میں بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک اس وقت سکرین پر آ رہا ہوگا آپ اس لنک کی مدد سے وہ ویڈیو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ پھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد فی امان اللہ